بابا گروہ پورپ کے پانچ سو اکی آونوے سالانہ ارز پر ہندوستانی سکھ پاکستان کا دورہ کریں گے پاکستان نے صدو کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دے دی بھارت کی چیخیں نکل لگی سکھ مذہب کے بانی گروہ نانک دیو جی کی پانچ سو اکانوے یوم پدائش کے موقع پر شرکت کے لیے پاکستان نے بھارتی سکھیاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی جبکہ پاکستان نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ کرونا وائرس کے تمام ایسو پیز پر سختی سے پابندی کی جائے گی صرف انہی ظاہرین کو آنے کی پاکستان میں اجازت دی جائے گی جن کا کرونا وائرس پہلے سے منفی آ چکا ہوگا اور دیگر تمام ظاہرین کو پاکستان میں نہیں آنے دیا جائے گا کرونا وائرس کا ٹیسٹ نیگٹیو آنے والے ظاہرین کو پانچ دن کا ویزہ جاری کیا جائے گا گرو نانک گرو پورپ کے نام سے معروف تین روزہ جشن ستائیس نومبر کو ننگانہ صاحب میں شروع ہوگا جبکہ تقریب ماہ کے اختتام تک جاری رہے گی وقف املاک بورڈ اور پاکستان کی سکھ گردوارہ بودھک کمیونٹی نے بھی گرو نانک گرو پورپ کی بقائدگی سے دعوت نامے اور تہوار میں شرکت کے لیے تمام مہمانوں کے لیے سفر نامے بھی بھیجے ہیں جس میں بھارتی مشہور سکھ صدو کو بھی سفر نامہ اور دعوت نامہ بھیج دیا گیا ہے جبکہ ان کی جانب سے فیل حال کوئی بھی واضح بیان نہیں آیا کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں لیکن پاکستان کی جانب سے تمام سکھیاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس تہوار کے موقع پر ہندوستان سے آنے والے تمام سکھیاتریوں کو عالمی وبائی حالات کے پیش نظر محدود صورتحال میں یہاں رہنا ہوگا جبکہ تمام افراد کے کرونا وارث کا نیگٹیب ہونا ضروری ہے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام سکھیاتریوں کے لیے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت ضروری ہے جبکہ انہیں پانچ روزہ ویزہ جاری کیا جائے گا جو کہ ستائیس ستمبر سے دو دسمبر تک ہوگا